آپ کو سمجھ آنے چاہیے کہ انڈیا کتنا لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے جہاں پہ ترقی پذیر ممالک ہیں شرکت کر رہے ہیں مگر پاکستان کو کان تک جنگ تک عوام کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے یہ ایک اونر ہوتا اس ملک کے لیے جس ملک میں پوری دنیا کے 20 ملکوں کے جو ٹاپ 20 ہیں وہ لوگ پہنچتے ہیں ظاہر ہے پوری دنیا میں ان کا چیزیں جو ہے نا لوگ انہوں اسی انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں لوگ اور اس میں کام کر رہے ہیں سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ ہی قدرتی وصال جو انڈیا کے پاس ہیں وہ ہی ہمارے پاس ہیں سیم ڈیموگرافی ہے لیکن آج ہمارے حالات دیکھ لیں انڈیا کے دیکھ لیں شاید ہمیں دنیا نے جو ہے سائیڈ لائن پہ لگا لیا ہے آج ہم اپنی اکانومی کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ ورڈ کی جو بیس بہترین بڑی قوتیں ہیں ان کے ساتھ کچھ گپیوں میں مشروف ہیں میں سمجھتا ہوں انڈیا نے بہت ہی آلا سٹیپ لیا ہے یہ والا کہ ان کو یہ ہوسٹ ملا ہے بہت ہی اہم موقع تھا انڈیا کے لیے سر فخر سے بلاند ہوئے ہوں گے ان کے اور ہمارے لیے یہ حظیمت ہے کہ ہم نے سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ ہی قدرتی وصال جو انڈیا کے پاس ہیں وہ ہی ہمارے پاس ہیں سیم ڈیموگرافی ہے لیکن آج ہمارے حالات دیکھ لیں انڈیا کے دیکھ لیں انڈیا کی جو تصویریں آئیں ہیں ایم موٹی کی مختلف سر پر آنے مملکت کے ساتھ وہ انڈیا کا جو پوزیٹیو چہرہ ہے وہ دنیا میں دکھانے میں بہت باور ہوئے ہیں وہاں پہ ساری دنیا کے جو بڑی بیس پاورفل کنٹری ہیں ان کے سارے موالک پہ ظاہر ہے جہاں پہ بیس موالک کے سربراہ ہوں گے دنیا کے سب سے بڑی اکانومی کے تو ساری دنیا کی نگاہیں بھی وہاں پہ ہی ہوں گی انڈیا ایک مارکیٹ ہے آپ نے دیکھا کہ سعودیہ کے جو شہزادہ آئے ہیں بلی آیت ہیں وہ ہماری طرف نہیں آئے لیکن وہ انڈیا ضرور گئے ہیں اس سمٹ میں کانفرنس کرنے کے لیے پہلے اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید وہ ادھر بھی آئیں لیکن وہ ادھر نہیں آئے اسے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ انڈیا کتنا لوگوں کے لیے امپورٹنڈ ہو گیا ہے خاص طور پر جی ٹوانٹی موالک کا وہاں پہ ہونا اور پنگلہ دیش کو وہاں پہ بلایا جانا ایک میں کہتا ہوں وہ چمبے کی بات ہے پاکستان کو مدعوب بھی نہیں کیا گیا اور جیسے بلاول کو وہاں پہ بلایا گیا تھا اس سے پہلے تو ان کے ساتھ جو کیا گیا اور ان کو دہشتگرد تک کہا گیا اور پوری دنیا کو پہ پیغام دیا گیا بے شک وہ ایک سفارتی لینگویج نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو نہ صرف ڈفینڈ کیا بلکہ جو سیون ایٹی اے تھی کشمیر کو اس کو بھی اٹھا دیا انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم بھی مضبوط ہے ہم دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں دوسری تیسری پہلے پہ امریکہ دوسرے پہ چائنہ تیسرے پہ انہیا کلیم کر رہا ہے کہ ہم آہندہ پانچ دس سالوں میں وہ اچیپ کر لیں گے اسرائیل ان کے پیچھے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا بھی موڈی کے خلاف پروپوگنڈا تھا اس میں اسرائیل کا بھی بنیادی کردار ہے ان کی ترقی میں بھی وہ انہوں نے امریکہ سے بھی فائدے لیے ہیں اور آپ دیکھیں نئی جہتے کھل رہی ہیں سی پیک کے آلٹرنیٹ چیزیں آ رہی ہیں آپ دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان نے دس سالوں میں ہم گولڈن جبنی تو ملالی دس سالہ پاکستان نے سی پیک کے لیے لیکن ادھر سے حاصل کیا ہوا سوائے روٹوں کے سوائے ہمیں پلوں کے کوئی انویسمنٹ بڑی نہیں آ سکی لیکن انڈیا یو اے ای کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مل کے سی پیک کے مقابلے میں ایک نیا روٹ لانچ کرنے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیارتی ہے امریکن صدر گیا سعودی عرب کا شہزادہ گیا اور اس طرح دوسرے سربراہ ملک کا تھا ہے تو پہلی بڑے عرصے بعد آتے ہیں تو یہ ایک آنر ہوتا اس ملک کے لیے جس ملک میں پوری دنیا کے جو 20 ملکوں کے جو ٹاپ 20 ہیں وہ لوگ پہنچتے ہیں اور وہ پہنچ کے ایک آنر تو ہوتا ہے اس کا لیکن دیکھیں بہرحال میں نے اس طرح کہا کہ معیشت کے اوپر فرق تو ہاتا ہے میں نے جیسا کہ سعودے ہوتے ہیں تو اس کا انڈیا کو فائدہ تو ہوگا ایسا نہیں ہے کہ نہیں اس کو فائدہ ہوگا انڈیا کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کا فائدہ ہے اس کو تو میڈیا میں سامنے آئے ہیں اس حوالے سے جو بہت سارے بار سمول جیسے بھی شہزادہ آئے سعودی عرب کا جو شہزادہ ہے وہ آئے بہت سارے لوگ یہ بھی ایکسپیک کر رہے تھے کہ یہاں بھی یہاں جب وقت پڑے گا تو یہاں بھی آئیں گے ظاہر ہے وہاں تھا پروگرام تو انہوں نے تو وہاں ہی آنا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب اتنی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں جو معاشی سطح پہ ہوں تو وہ تو ظاہر ہے پوری دنیا میں ان کا چیزیں جو ہیں نا لوگ انہوں اسی انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں لوگ اور اس میں کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی جو موجیدہ بہران سے ہم گزر رہے ہیں یہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا پاکستان بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے سیونٹی سیونٹی فائی ویئرس بولنے آپ پاکستان کی جو ہماری فارن پالیسی ہے اس پہ جو ہے ہم شاید ناکام رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کے پڑوسی ممالک میں ایک جی ٹوئنٹی کی کانفرنس ہو رہی ہے جہاں پہ جو ہے ترقی پذیر ممالک ہیں شرکت کر رہے ہیں مگر پاکستان کو کان تک جنگ تک جو ہے عوام کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جی ٹوئنٹی کی کانفرنس پاکستان میں ہونے چاہیے تھی مگر یہ انڈیا میں ہوئی اس کی بھی یہی وجوہات ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اور جو لائنڈ آرڈر سیچویشن ہے پاکستان میں تو ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں ابھی لاسٹ دس سالوں میں دس بھی نہیں کہوں گا ایک پانچ سالوں میں ہم پاکستان جو ہے ایک انامی میں اور سیکیریٹی کی حوالے سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں شاید ہمیں دنیا نے جو ہے سائیڈ لائن پہ لگا لیا ہے موسیقی